بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نوملی کی بورڈ کو دیکھ کر یہ قویشن پوچھا جاتا ہے کہ why keyboards are arranged in poverty arrangement why not alphabetical تو انٹرنیٹ پر different theories available ہیں اس کے بارے میں جن میں سے دو popular یہ ہیں نمبر ون جس نے سب سے پہلے کی بورڈ ڈیزائن کیا اس نے انیلیسس کیا کہ دونوں ہاتھوں کو استعمال کیا جائے گا اور کون سے ایسے alphabets ہیں جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں انہیں اس نے middle line میں arrange کر دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ سپیڈ میں ٹائپ کیا جا سکے نمبر دو کوورٹی کی بورڈ 1868 میں کرسٹوفر شولز نے ڈیزائن کیا جو کہ انوینٹر تھے میکینیکل ٹائپ رائٹر کے اور ان کے کوورٹی ڈیزائن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ alphabetical order میں بہت سے alphabets ایسے ہیں جو ساتھ ساتھ ہیں اور انہیں کٹھا پریس کیا جا سکتا تھا اور ان پرانے ٹائپ رائٹرز میں چھوٹی ہیمرنگ پنس کی مدد سے پیپر پر لیٹرز پرنٹ کیے جاتے تھے تو وہ پنس آپس میں الٹ سکتی تھی اور جس کی وجہ سے ٹائپ رائٹر جیم ہو سکتا تھا تو اس میکینیکل ایشو کو overcome کرنے کے لیے کوورٹی سٹائل کی بورڈ کو ڈیزائن کیا گیا پر بعد میں جب ہمارے پاس ڈیجیٹل کی بورڈ آئے جن میں یہ ایشو نہیں تھا اس وقت تک لاکھوں لوگ کوورٹی کی بورڈ کے ایکسپرٹ ہو چکے تھے اور انہیں باقی ڈیزائنز پسند نہیں آئے اور اس طرح کوورٹی سٹائل کی بورڈ خود ہی worldwide سٹینڈرڈ بن گیا